بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں گو کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے ہم نے صرف کہ جماعت احمدیہ کی اصلاحی کمیٹیوں کی کارکردگی کا جائزہ اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں لیکن ساتھ ہی اگر تربیتی اجلاس اور یہ سارا کچھ جو ہوتا رہتا ہے اس کا بھی ساتھ جائزہ لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اور اپنے ممبران کو ویلکم کہتے ہیں اور اپنی ساری خواتین ایڈونس کو بھی ویلکم کہتے ہیں تو پلیز تشریف لائیں اور آغاز کریں جی اسلام علیکم نمستے اس ٹاپک پر بے شمار تجربات ہیں اور عموما تجربات ہی انسان کو سمجھاتے ہیں اور یہ چیزیں جو کہنی یہ بھاشن عموما دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بہت بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم یہ ہم وہ ہم نے یہ کر دیا وہ تمام بھاشن ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح آپ کوئی بھی آپ تھیوری پڑھتے ہیں تو آپ جتنی مرضی عالی قسم کی تھیوری پڑھ لیں جب تک وہ پریکٹیکل فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوتی یا پریکٹیکل فیلڈ میں آپ کو وہ چیز نظر نہیں آتی اس کی کوئی امپلیمنٹیشن یا اس کی کسی طرح کا آپ کو عمل درامت کامیابی سے تب تک آپ اس کو کسی بھی تناظر میں نہیں دیکھتے آپ کے لئے وہ تھیوری فیل ہے تھیوری ہمیشہ کامیابی تب ہی ہوتی ہے جب آپ اس کا پریکٹیکل کامیابی سے کرتے ہیں اور سامنے دکھاتے ہیں معاشرے کو پہلا تو یہ ہے اب اسلاحی کمیٹیوں کا جہاں تک سوال ہے اس کا ٹاپک بہت وسیع ہے اس کے اندر بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں جس طرح آپ نے بتایا ہے تربیتی کلاسیز اور یہ چیزیں وغیرہ اس کے علاوہ بھی اسلاح کا مطلب انسان کے ساتھ چڑا ہے کہ ہم جس طرح لیتے ہیں جس تناظر میں معاشرے کس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے جو بگڑا وہ انسان ہے اس کو آپ نے نئے سے ایک معاشرے کی تعمیر کرنی ہے یا آپ نے معاشرے کیا کو بہتر بنانا ہے اسلاح وہی ہوتا ہے اپنے طور تو ہم اس کو اپنے طور لیتے ہیں ورنہ یہ کوئی تربیت کہ جو ہم نے پہلے تو آپ کو بنیادی بتا دوں مذہبی سطح پہ استعمال کیا جاتا ہے ان معاشروں میں ہم اس کو ویسٹ میں اپ برنگنگ کہتے ہیں کہ بچے کو لے کی آنا لیکن اس میں بنیادی اخلاقیات شامل ہوتی ہیں خیر وہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے اس کو اگر ہم اس اینگل پہ دیکھیں کہ ہر جاندار زمین پہ موجود ہر جاندار اپنے بچے کو اپنے طور جو ہے اسلاح یا تربیت یا اپنے طور رب برنگنگ کرتا ہے اگر کوئی بتخ کا بچہ ہے تو اس نے اس کو تیرنا سکھانا ہے پرندہ ہے تو اس نے اڑنا سکھانا ہے شیر کا بچہ ہے اس نے شکار سکھانا ہے مطلب یہ تمام آپ دیکھیں گے یہی وہ چیزیں ہیں تربیت میں جسے ہم تربیت کہتے ہیں ہم کیونکہ انسان ہیں ہم نے اپنے بچے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے طور چیز سکھانی ہے جو بنیادی انصر ہوتا ہے کسی جاندار کی جبلت کا جس پہ وہ ٹکا ہوا ہے جس طرح اگر شیر ہے وہ چیر پھاڑ پہ ٹکا ہوا ہے تو اس نے اپنے بچے کو وہی چیر پھاڑ سکھانا ہے کیونکہ اس کی پوری زندگی کا دارومدار وہی ہے وہی اس کی بنیادی صفات ہیں اسی طرح پرندہ ہے تو اس نے اڑنا ہی اڑنا ہے اس نے بچہ ایک وقت آتا ہے پرندے اپنے بچوں کو بقائدہ گھونسلوں سے دھکا دے دیتے ہیں تاکہ وہ پہلی دفعہ وہ نکلے خود سے پروں کو کھولے اور خود سے اڑنا سیکھیں اپنے بل پہ جب تک وہ اس کی چونچ میں جا کے اس کی ماں یا باپ ڈالتے ہیں بچے کے بچہ نہیں ہلتا ٹھیک ہے اب جب آپ اس کی چونچ سے ڈالنے کی بجائے اس کو دھکا دیتے ہیں تو آبیسلی وہ ایک ایسا سٹیپ ہوتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی لگڑا لگڑا رہا ہو تو ایک موضوع ایک بے ساکھی جو ہوتی ہے آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ اب اس کی ٹانگیں بلکل صحیح ہیں علاج کامیاب ہے اب اس سے بے ساکھیاں لینا ایک مرحلہ ہوتا ہے آپ وہ بے ساکھی لیتے ہیں اسے تو وہ تو ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پاتا ہے بے ساکھی چھیننا انسان کو خود اعتمادی دلاتا ہے اور اس سے وہ ایک مرحلہ بڑا کریٹیکل ہوتا ہے اس میں انسان لڑکھڑاتا ہے گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے یا بہت دفعہ گرتا ہے خود پاؤں پہ کھڑا ہونے سے پہلے کیونکہ وہ نفسیاتی طور پہ ہل جاتا ہے اس کو اس سٹیپ کا اندازہ نہیں ہوتا اسی طرح ہمارے معاشرے کا جو عموم ان آپ میں انسان کے تناظر میں بات بتا رہی ہوں یہ تفصیل اس لیے کہ آپ کو اس صلح ان سے کنیکٹیڈ ہے ان تمام چیزوں سے جو ہم لے کے آئے ہیں جس پہلو کو وہ انتہائی سطح ہی پہلو ہیں ہم اس صلح کو صرف وہی سمجھتے ہیں کہ پانچ وقت کی رماز روزے رکھ لیے جو ہمارے جتنے ہمارے دینی احکامات ہیں ہم صرف ان کو لاغو کرنا ہی اس صلح سمجھتے ہیں لیکن اس صلح بہت وسیع منظر میں آتا ہے اس صلح آپ کی پوری زندگی کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور یہ اب برنگنگ سے ٹھکا ہوا ہے اس کے اندر بنیادی چیزیں جو بتاؤں وہ ہوتی ہیں کہ جانور جس طرح جانور کا بچہ بنیادی چیزیں اپنے والدین سے سیکھ کے اس کے بعد آتا ہے دنیا کی میدان میں یا فضاء میں اڑنے لگتا ہے یا کسی طرح بھی ہو اسی طرح جو انسان کا بچہ ہے وہ بھی بنیادی چیزیں اپنے اسی محول سے اپنے گھر سے اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے اس کے بعد وہ دنیا کے میدان میں آت قدم رکھتا ہے لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے جب ہم ٹھیکہ لے لیتے ہیں کسی بھی انسان کی تربیت کا تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے ایک بات یاد رکھیں کسی بھی انسان کو میں نے ہمیشہ یہ بات بڑے وسوق سے لکھی ہے اور ابھی بھی یہی بات کہوں گی کہ انسان کا بچہ کبھی بھی نہیں بگڑتا اگر بڑے بگڑے ہوئے نہ ہوں تو اگر بڑا یہ انسان کا بچہ ہے انسان کا اس کے پاس عقل ہے شعور ہے اس کے پاس سب کچھ موجود ہے صرف اس کو پراپر اپ برنگنگ چاہیے ہوتی ہے پراپر ماحول چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے ان پوزیٹیوٹیز کو اپنے اندر اُبھارنے کے لیے جو اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس کو نکھارنے کے لیے اگر آپ اس کو گھٹن بڑا ماحول دیں گے آپ ناجائز پابندیاں لگائیں گے آپ اس کے اوپر زبردستیاں کریں گے اور وہ چیزیں دکھائیں گے جو کہتے ہیں وہ دکھائیں گے نہیں اور جو کرتے ہیں وہ کہیں گے نہیں ایک منافقت بھرا ماحول دیں گے تو آپ وہاں سے انسانوں کے نکلنے کی توقع نہیں کر سکتے سمپل بات ہے وہ اصلاح نہیں بگاڑ ہوتا ہے جس معاشرے میں بگاڑ بہت بڑی تعداد میں ہو تو وہاں اس چیز پر توجہ دی جانی چاہیے کہ وہاں بچے نہیں بڑے بگڑے ہوئے ہیں یہ کی پوائنٹ ہے اس کی کو نوٹ کر لیجئے اگر بڑے صدرے ہوں تو بچے کبھی نہیں بگڑتے اگر بچوں کو صدار نہ ہے تو بڑوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے کدھر کھڑے ہیں اس کا آئینہ یہ ہے کہ بڑے بگڑے ہیں تو ہی بچے بگڑتے ہیں اب یہاں سے دوسری بات یہ آتی ہے دوسرا پہلو کہ ہم لوگ عموماً ان چیزوں پر تبصرے کرتے ہوئے ان کو دین کی اینگل میں لے کے جاتے ہیں جبکہ آپ دیکھیں گے دین کے احکامات چند ہوں گے کوئی مانے مانے کوئی نہیں مانے تو بھی اس کو آزادی کا حکم ہے کہیں پہ ڈنڈا زبردستی کا نہیں ہے لیکن ہم نے وہاں ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں جو کہ انسانی نفسیات پہ بہت غلط تاثر پیدا کرتے ہیں دین سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے بزاری ہو جاتی ہے بھئی کسی کو کیا حق ہے کہ مجھے پوچھے کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں میرا اور میرے خالق کا معاملہ ہے جب میرا دل کرے گا میں دل سے وہ کام کروں گی نماز کی بھی آپ خلصفہ دیکھیں تو یہ تو نہیں ہے کہ دو آپ نے ٹکریں مارنے ہیں آپ نے سجدہ بھی کرنا ہے تو دل سے کرنا ہے آپ نے اپنی مطلب ایک وہ پوری ایک میڈیٹیشن کا ایک پروسس ہوتا ہے جس میں سے آپ کو گزرنا ہے اگر آپ وہ دل و دماغ سے اس کے پر تیار نہیں ہیں تو کیا فائدہ صرف آپ پریکٹس کر رہے ہیں اس کا مطلب اسے دکھانے کے لیے تو یہ دکھاوے کی جو نمازیں ہیں دکھاوے کی عبادت ہمارے معاشرے پہ بہت حاوی ہے اور خاص طور پہ جو معاشرے بلکہ میں نے مجھے یادر میں پانچ چھ برس پہلے پاکستان گئی تھی روہ میں تو مجھے میں نے اس وقت لکھا بھی تھا یہ چیز چھوٹے سے ایک پیراگراف میں کہ میں نے اتنے برسوں بعد یہاں آئی ہوں کوئی سولہ سترہ سال بعد تو مجھے سب سے بڑا سبق میں نے یہ سکھا رمضان میں کوئی یہاں نہ آئے کیونکہ ایک عرصہ آپ ویسٹ میں رہ کے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ان چیزوں کی کہ آپ کی عبادتیں ہیں آپ کے جو یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں آپ کو گھر تک اچھے لگتے ہیں آپ کے اور آپ کے خالق کے مابین ہیں اس کی تشہیر جو ہے انتہائی چیپ حرکت ہے کہ آپ تشہیر کرتے پھر ہے میں نے یہ کیا کیا سو وٹ تمہیں ثواب ملا میرا اس سے کیا لینا دینا نہیں ملا تو بھی تمہارا مسئلہ ہے میرا نہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم انسان ہو کے نہیں مطاب کا مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان ہوں کے نہیں آپ کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آتی ہوں آپ کے ساتھ میرا حسن کردار موجود ہے آپ کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے معاشرے میں کیا ہے یہ اصل میٹر کرتی ہیں اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا جھوٹ انتہا پہ ہے بد دیانتی مطلب اوبرال معاشرے کی بات کر رہی ہوں میں اب یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ آپ نے اسلاح کو صرف ایک چیز ایک ہی آپ نے جو کالم بنایا ہے اور وہ کالم ہے آپ نے نمازیں روزیں اور یہ تمام جو دین کا ہے یہی آپ کا جب داروں مدار کل داروں مدار ان چیزوں پہ ہوگا تو اسلاح تو آپ کا اس کا مطلب ہے کہ تعریف اسلاح کی ان کو سپورے معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے بچوں کی تو بات کی بات آتی ہے تب ہی آپ کر پائیں گے ان کی جب آپ خود سمجھیں گے آپ تو خود ہی نہ سمجھیں اس معاملے میں اس پورے وسیع کافی موضوع ہے یہ لیکن میں اس کو تھوڑا سا جو آپ کا موضوع ہے اس پہ آنے کی کوشش کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اسلاحی کمیٹیاں ہیں تو وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اسلاحی کمیٹیوں کے بھاشن ہے آپ دیکھیں اسلاح کی ذمہ داری میں نے آپ کو بتا دی ہے والدین کی ہوتی ہے والدین کی بھی اسلاح آپ کیسے کریں گے والدین تو جب والدین بنتے ہیں وہ آلریڈی مطلب گرون اپ ہوتی ہیں اور گرون اپ کی اسلاح کرنا آپ کیسے ڈنڈے کے زور پر کریں گے آپ کیا ان کو پڑھا کے کریں گے آپ کیا ان کو کتابیں پڑھائیں گے دینی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتابیں پڑھ لینے سے انسان بدل جائے گا تو یہ آپ کی سب سے بڑی بے وکوفی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دینی کتابوں کے آپ دھیر یہاں لگا دیں اور اس کے بعد انسان کو بدل کو دکھائیں اگر وہ بدل نہ ہوتا تو آج آپ کا معاشرہ جنت نظیر ہوتا لیکن نہیں ہوا ایسا کتنے پیغمبر آئے کتنے کتابیں آئیں کتنی چیزیں آئیں کوئی انسان بدلہ نہیں انسان ہمیشہ اپنے تجربات سے بدلتا آیا ہے یہ بات یاد رکھیں برے تجربات ہوں یا اچھے ہوں دونوں صورتوں میں انسان سیکھتا آیا ہے اور انسان کی نفسیات جو ہے وہ برے تجربات سے زیادہ بہتر رتائج آخص کرتی ہے بنسبت اچھے سے لیکن ہم نے برے تجربات سے خوف کریئٹ کیا ہے جب آپ خوف کریئٹ کرتے ہیں بجائے یہ کہ بچوں کو وہاں سے اسی جگہ سے سکھا کے سمجھا کے اس کو سیدھا کھڑا کرنے کے آپ الٹا ان کو دھتکار دیتے ہیں ریسون کر دیتے ہیں جس طرح آپ دیکھیں گے کہ والدین کی حصیت اس بچے کی زندگی میں ایسے ہوتی ہے جیسے آپ نے کبھی وہ ٹرائی سائیکل دیکھا ہے جب بچہ ٹرائی سائیکل چلاتا ہے اس کے اصل جو پہیے کے ساتھ دو چھوٹے پہیے ہوتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بزاہر تو دیکھنے میں کوئی ایسا نہیں نظر آتا ان کا مقصد بڑے پہیوں کا اصل ہوتا ہے لیکن چھوٹے پہیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ سائیکل ان بیلنس ہوگا تو ان چھوٹے پہیوں نے اس کو گرنے سے روکنا ہے تو یہ ہے والدین کی حصیت اور اس کا مقصد یہاں گرنے سے روکنے کا مقصد زندگی کا ہر وہ تجربہ ہے جو نیگٹیو ہے پوزیٹیو میں تو انسان گزر جاتا ہے خوشی سے لیکن نیگٹیو میں انسان ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے اس کو اس ٹائم پہ پراپر جو ہے ضرورت ہوتی ہے سبق کی پراپر جو ہے نظریہ کی تو اس کو یہاں پہ وہ کام آتے ہیں والدین یہاں پہ کام آتی ہیں وہ چیزیں کیونکہ وہ سب سے قریب بھی رشتہ ہوتا ہے باقی دنیا کا کوئی بندہ کوئی بھی بھاشن دے دے آپ کا وہ کام نہیں آئے گا جو والدین کی سمجھ کام آتی ہے اس موضوع کے اب یہاں پہ میرا ایک تجربہ مجھے یاد آ رہا ہے مجھے کہ ہمارے یہاں خیر پاکستان کے محول کہ تو میں بے شمار ایسے واقعات بتا سکتی ہوں جہاں پہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں سے ہمارا معاشرہ مطلب کلی طور پہ مذہبی ہونے کی بنا پہ ایک مکمل جہالت صرف اپنے آپ کو انہوں نے ایک ہی موضوع کے لیے قید کیا ہوئے اور مذہب آزاد ہے باقی ہر چیز جو ہے وہ بند ہے رمضان کے آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ صبح کسی کے کال آجائے میں نے بلکہ پچھلے وی آئی ڈیو میں ذہن سے نکل گیا بات کرتے ہوئے کہ میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ میرے رمضان میں کبھی دوبارہ پاکستان ربا آنے کی کوشش نہ کوئی کرے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ نے صبح و صویرے اٹھ کے کسی کو آپ نے فون کرنا ہے حال چال پوچھنا ہے تو صبح و صویرے اٹھ کے جتنی جلدی ہو سکا ہے وہ فجر کے ٹائم پوچھنے ورنہ آپ جب فون کریں گے تو آپ کا جو پورا جس اگلی طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی جو سٹوری شروع ہوگی وہ آپ کی تب سے شروع ہوگی تحجت سے ہاں میری آنکھ کھلی میں نے تحجت پڑی میں نے نفل پڑے میں نے رمضان یہ پڑا میں نے درست سنا میں نے یہ کیا تصویح کی میں نے یہ کیا کرنے کے بعد وہ بات آتی ہے اس ٹائم تک جب آپ نے پھر مدع آتا ہے کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے دیکھیں آپ جب اس طرح تشہیر دیکھتے ہیں معاشرے میں اپنی عبادات کی جو سیل لگی ہوتی ہے اس دوران خصوصا تو آپ سوچیں آپ کدھر کھڑے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ صرف ان تشہیر کی بنا پر خود کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ you are the best ایسے ثابت ہونے ہوتے تو کب کے ہو چکے ہوتے معاملات ہاں لیکن نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوتے ایسے سیدھی سی بات ہے یہ نہیں ہوتے ایسے معاملات یہ آپ کے معاملات ہیں آپ نے نماز پڑھی اپنے تک رکھی مجھے کیوں بتا رہے ہیں جب مجھے آپ کا اخلاق صحیح نظر نہیں آئے گا مجھے آپ کے کردار صحیح نظر نہیں آئے گا تو بھئی میرے لیے وہ کافی ہے سمجھنے کے لیے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے پتا کروں کہ آپ نے کیا کیا یہ آپ جانے ہیں آپ کا خدا جانے مجھے کیوں بتا رہے ہیں میں جانوں میں نے کیا کیا ہے زندگی میں کیا کمایا ہے یہ میں جانوں میرا خدا جانے مجھے زمین پہ انسان بن کے رہنا ہے وہ بتائیے کیا آپ نے اس کے لیے کیا 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 معاشرے کے لیے آپ نے کیا کیا یہاں پہ آپ نے رہتے ہوئے لوگوں کے لیے آپ نے کیا 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 وہ آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے کیا آپ کے پاس وہ کوئی ایجنڈا ہے کیا آپ کے پاس اس کی کوئی چیزیں ہیں نہیں ہیں تو پھر آپ فیل ہیں سمپل بات ہے یہ ہے اصلاح کہ آپ کا پورا پیٹرن بدلنے کی ضرورت ہے جی اب آتی ہے کہ ہاں مجھے یاد آیا کہ اسی سے زمین بات یاد آگئی کہ ہمارے یہاں شورا کے جلاس بے شمار دفعہ ایک زمانے تک اٹینڈ کی ہیں میں نے شروع میں کافی جماعت کے اندر انوالو رہی برس ربوس ہے اب میری بھی اب برنگنگ تھی ظاہر ہے جماعت کیا آپ کا پتہ ہے وہاں بھی دیکھے محول اور یہاں بھی وہاں کا محول تو لڑکیوں کے لئے اس قدر خطرناک ہے کہ میں آپ کو کئی دفعہ اس کے اوپر میں نے لکھا ہے بچیوں کے لئے وہ اس قدر بھیانک محول ہے کہ ان کی نفسیات پر پل پل ایک ٹارچر ہے کہ آپ کی زرہ زرہ سی باتیں آپ کے کردار پر بناتی ہیں زرہ زرہ سی باتیں آپ کے اوپر ایک ایسی کریئٹ کرتی ہیں گھوڑن کہ آپ کے لئے زندگی نارمل رہنا مناسب ممکن ہی نہیں رہتا اب انہی میں سے یہ واقعہ تھا کہ ہمیں ایک دفعہ شورا کا مجھے ٹرینڈ کرنے کا موقع ملا کہ شورا کے اب وہاں پہ کیا تمام خواتین تھی اب شورا اصلاحی کمیٹیوں میں نہیں آتی ان کی اصلاحی کمیٹی الگ سے ہیں لیکن شورا جو ہے دیسیئن میکنگ کمپنی دیسیئن دیتی ہیں ان میں یہاں کے ویسٹ کے بارے میں تھا کہ ویسٹ میں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے تو آپ سوچیں کہ تمام تر ممبران کے جو تھی وہاں پہ ان کی ذہنی حالت کا کہ جو دیسیئن ایک جو آیا ایک جو آگے سے رائے پیش کی گئی کہ اس کا کیا تھا کہ لڑکیوں کی شادیاں جتنی جلدی ہو سکیں کر دیں اور اگر آپ کو مردوں میں اگر آپ کو شادی شدہ بھی ہیں اور ان کا رشتہ آتا ہے تو ان سے بھی کر دیں مردوں کی بشک دوسری تیسری ہو لڑکیوں کو جتنی جلدی بلوغت ہو شادی کر دیں یہ آپ اس کی ویسٹ کی لڑکیوں کے لیے اور کئی لوگ گھروں نے کی جتنے قریبی قریبی جماعت کے تھے بڑے بڑے یوہدے انہیں کی ہیں سولہ سال کی پندرہ سال کی جتنی جلدی کوئی رشتہ آیا کر دیں آپ یہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس سے طلاقیں رکشاتی ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ذہنی کیفیت کونسی ہے جو ایسے حل نکالتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کی اصلاح کر سکتے ہیں اس طرح کے دماغ جن کو یہی نہیں پتا کہ طلاقیں ہوتی کیوں ہیں عورت اور مرد کی طلاق بڑا ایک مشہور ایک ہمارے ہاں سیئنگ بنی ہوئی ہے کہ آج کل طلاقیں بہت ہوتی ہیں عمومن چیزیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں تربیت پر یا ڈالی جاتی ہیں محول پر یا ڈالی جاتی ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں آزاد خیال ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ جب آپ اگر ہر انسان کو پیدائشی طور پر خوش رہنے کا حق ہے اپنی زندگی خوشی سے گزارنے کا حق ہے جہاں پہ اس کو نظر آئے کہ مجھے یہاں سے خوشی نہیں یا میرا جینا حرام ہوا ہے تو اس کو پورا حق ہے راستہ بدلنے کا یہ کوئی جبر نہیں ہے یہ کوئی کالکوٹھڑی نہیں ہے شادی لیکن ہمارے ہاں کالکوٹھڑی بڑی ہوئی ہے صدیوں سے اس لیے کہ ہم لوگوں نے شادی کو عورت کو قید کرنے کا ذریعہ بنایا ہوئے ہیں شادی در حقیقت قید خانہ ہے جب آپ قید کرتے ہیں اور اس کو تمام تر میں اگر اپنے مثال دوں کہ میرے گھروں میں پیدائشی احمدی ہونے کی وجہ سے اپنے تمام تر رشتے دار اپنی والدین اپنی پیچھے خالہ پھپھو پیچھے جتنی خواتین نہ نہیں آدھا دیا ان کی طرف دیکھ لوں تو آپ یقین کریں کہ میں ایک بھی رشتہ ایسا نہیں بتا سکتی جو خوشی سے جس نے نبھایا ہو یا نبھائے ہیں لیکن خوشی سے نبھا خوشی سے رہے ایسی تھے کہ مجبوراں ڈھول پڑے ہوئے ہیں ان کے گلوں میں اور وہ بجا رہے ہیں ان کے لیے اور کوئی چوائس نہیں ہے زندگی کی آخری ٹائم تو ان کی زندگیوں کے قابل ترس تھے اور تمام عمر ان کی جس طرح گزری ہے میں واقعی ہوں آنکھوں سے دیکھی ہیں تو بھئی یہ ایک ٹائم وقت آتا ہے جب انسان ان چیزوں سے نکلنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس ہو گئی اب کہ مطلب میری زندگی اتنی معمولی آپ لوگوں نے کر دیا کہ میں آپ کے لگے بند ہیں اس کالکوٹڑی کے اصولوں پر چلاؤں تو اس سے بہتر نہیں ہے میں تھوڑا سا آزادی کا سانس لے لوں تو بس مجھے اس کو حق حاصل ہے تو جہاں پہ جس عورت یا جس مرد کو یہ حق حاصل ہے اور وہ الگ ہونا چاہتے ہیں اس رشتے کو کالکوٹڑی سمجھ کے تو ان کو پورا حق ہے ان کو دیا جانا چاہیے اس چیز میں ہم لوگ اگر کہیں کہ یہ بہت غلط ہے بالکل بھی غلط نہیں ہے یہ ان کا فیصلہ ہے غلط تھا پہلے ہو گیا اس کو صدارنا چاہتے ہیں تو تو بھی ان کا حق ہے اس کو غلط صحیح کے تناظر میں معاشرہ دیکھتا ہے یا ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے کون ہیں وہی جو ستائی ذہن رکھتے ہیں جو ان چیزوں کو زندگی موت کے فیصلے سمجھتے ہیں جو انسانوں کو کھلونے سمجھ کے پہلے ان کے فیصلے کرتے ہیں اپنے کیے ہوئے فیصلے ان کے اوپر تھوپ کے آسمانی فیصلے کہتے ہیں انہیں اور اس کے بعد ان کو مجبور کرتے ہیں تمام زندگی ان کو ربھائیں بینا ان کو پراپر حل دیئے آپ جب کسی ایک مجبور کر کے عورت کو اس کے پاس کوئی بھی انڈپینڈنسی نہیں ہے اس کے اوپر فائننشلی وہ مکمل طور پر معذور ہے اب آنچ ہے تو آپ مرد کی گلے باندھیں گے تو ویسے ہی رہے گی کیونکہ اسے پتہ کہیں بھی نہیں جائے گی بینا خوشی کہ بھی روتی روتی تمام عمر گزارے گی اور ایسے ہی گزاری ہے اب اگر عورتیں جو ہیں فائننشلی اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کرتی ہیں پڑھ لی گئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم ایسے فیصلوں کی اپنی زندگیاں نہیں برباد کرنا چاہتے تو یہ ان کا پورا حق ہے تو بھئی اب مردوں کو صدار یہ کہ ان کا حق دینا جانے اور ان کو پتہ ہو کہ عورت کا حق کیا ہے عورت کی عزت کیا ہے اس کی سلف ریسپیکٹ کیا ہے تاکہ وہ رشتے جو ہیں ایک ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ جو ہیں وہ چلے اگر جہاں پہ ڈیس ریسپیکٹ ہوگی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی یا کہیں کسی طرح کی حقوق کی مارا ماری ہوگی تو دیفینیٹلی وہاں پہ ایسے جو دیسیجن بین آپ کو نظر آتے ہیں جو میں سمجھتی ہوں نارمل ہے ان کا حق ہے اس طرح کے معاملات وہ اگر اس قدر ستہی ذہنیت کے ساتھ حل کیا جائے کہ ایسے معاملات جو ہیں ان میں بچیوں کی شادیاں فوراں کر دی جائیں تاکہ بچیاں جو ہیں کچھ اور سوچے ہی نا تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ آپ کالکوٹڑی آپ نے جو عربوہ سے اٹھا کے ویسٹ میں بنانا چاہ رہے ہیں اور وہ بنائی ہے انہوں نے کالکوٹڑی ہیں ایسی طرح ایک اور مثال تھی میری ہماری ایک تربیتی کلاس ہوتی ہے جس طرح عربوہ میں بھی آپ کو پتا ہے لڑکیوں کی بچیوں کی کی جاتی ہے جس طرح ہی دس دسمی کلاس ہوتی ہے تو ہم نے بھی کی تھی کہ پندرہ بیس دن بچیاں بیرکوں میں جا کے رہتی ہیں وہاں پہ تربیتی کورس کروائے جاتے تھے جس طرح پورے ان کے جماعت احمدیہ کے جماعت کے ہی سٹڈی کے اسی طرح ان لوگوں نے یہاں پہ بھی شروع کی ہوئی ہیں جب بچیوں کی کلاسیں ہوتی ہیں چھوٹیاں ہوتی ہیں لانگ ویکل ہوتے ہیں تو مسجدیں جن جن علاقوں میں ہیں وہ اوور نائٹ بچیوں کی کلاسیں کرتے ہیں تو ہماری بھی یہاں پہ ایک بچیاں تھی ان لوگوں نے اسی طرح کول کلاس چلی تو ان کے ساتھ ایک ماں تھی وہ جاپ کرتی تھی اس کی رات کیا سنگل مدر تھی اس کا باپ فوت ہو گیا تھا ایک ہی بیٹی تھی وہ ماں بچائے اکیلی اپنی بیٹی پال رہی تھی اس کے لئے جاپ کرتی تھی فیکٹریوں میں راتوں کی شفٹیں بھی آپ کو پتہ چلتی ہیں تو وہ نائٹ شفٹ میں گئی تھی تو اس کی بچی کو گھر چھوڑ دی اس نے کہا سوچا کہ چلو میں بچی کو گھر جو چھوڑا ہے چھوڑا تو میں کل مسجد چھوڑ دیتی ہوں مسجد رہ لے تو صبح میں بچی کو پھر کر لوں گی واپسی پہ آتے ہوئے تو اس نے بچی کو ڈراب کیا تو بچی اکیلے رہنے کی عادت ہوتی ہے ایسی ماں جب کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں تو اپنے طور تو وہ جب آئی ہے تو ادھر جو تربیتی کلاس میں نیشنل سے آئی ہوئی تھی اہتے داران مسجد میں انہوں نے بچیوں کے اوپر اتنی خوفناک نظریں رکھی ہوئی تھی کہ بچیاں واشروم بھی جاتی تھی تو ان کو دیکھتی تھی پیچھے پیچھے ایک بندی کو بھجوایا تھے کہ واشروم تک ان کے ساتھ جائیں اور وہ بچیاں سمجھ دار بچیاں مطلب میٹرک کی بچیاں آپ کو پتہ ہے سمجھ دار ہوتی ہے بچیوں کے لیے یہ بڑا گھوٹن بڑا ماحول ہوتا ہے ماں بھی ایسی حرکت کرتی ہے تو بچیاں ری ایکٹ کر کے زیادہ کرتی ہیں تو ان لوگوں نے بار پر جب کیا دو تین بار تو بچی بڑی گھبر آ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے تو ہر چیز پر مطلب کیا اور پھر اس لڑکی پر زیادہ اس لیے نظر بھی تھی کہ اس کی ماں جاب کرنے والی ہیں جو ہمارے ذہن میں کونسپٹ بٹھایا ہویا یہاں پر کہ جو ماں کرنے والی لڑکی جابیں کرنے والی جو ماں ہیں وہ اپنی بچیوں کے تربیت نہیں صحیح کر سکتے تو اس نظر سے اس لڑکی پر زیادہ ہی ہو کر رہی تھی اب وہ تنگ آئی تو اس کے پاس سیل فون تھا اس بچی کے پاس ماں کے لیے اس نے کونٹیکٹ کے لیے رکھا ہوتا ہے تو اسے یہ پتا تھا کہ ماں کو اس وقت جاب پر رات کی شیفٹ ہے وہ وہاں تو فون آویلیبل نہیں ہوتا ہوتا فیکٹری میں تو وہ اس نے کیا کیا کہ امرجنسی میں کونٹیکٹ اس کی لسٹ میں تھے اس نے ٹیکسی کالک کی تو ٹیکسی کو ایڈریس بتایا کہ میں یہاں پہ آتی ہوں تو یہاں مجھے فکر کے گھر تک شوڑ دوں واشروم میں جا کے اس نے کیا پھر وہیں سے نکلی یا خموشی سے اپنی چیزیں اٹھائی ہیں تو مسجد کے دروازے سے باہر جا کے تو روڑ کے اوپر سے ٹیکسی میں بیٹھ کے چلے گی اب رات کا ٹائم ہو ان کو خواتین نے دیکھ لیا اس کو کوئی گاڑی آئی ہے اور اس کو باہر باہر سے لے گئی ہے اب اندھیرہ تھا سڑک کے اوپر سے اس کو وہ تو نظر نہیں آئی باقی ڈیٹیل تو ان لوگوں نے شور مچا دیا لڑکی بھاگ گئی وہ پہلے ہی ہمیں شک تھا بار بار واشروم میں جا رہی تھی کسی سے کونٹیکٹ کر رہی تھی وہ ٹیکسی سے جو کر رہی تھی تو کونٹیکٹ کر رہی تھی کوئی اس کا تھا تو اس وغیرہ باہر سے وہ باہر چلے گئی وہ یہ ہوا اچھا رات و رات وہ باتیں نیشنل تک تمام محتداران تک فلان کی لڑکی بھاگ گئی فلان کی لڑکی رات کو بھاگ گئی بھئی سوچیں اس نے تربیتی کلاس سے بھاگنا تھا وہ ماں سوگو آتی ہے لینے کے لیے سیدھے محصید تو ماں کو بتایا جاتا ہے تمہاری بیٹی بھاگ گئی اس کو خوب سنائی جاتی ہے وہ حکا بکا بچی جو ہے وہ بڑے عرام سے گھر جا کے تو سوئی ہوتی ہے اپنے نیند پوری کر رہی ہے وہ بچی ماں بچاری گھبرا پہلے تو خون خوشک ہوا اس کا کیا ہو گیا ایسا وہ جاتی ہے گھر جا کے دیکھتی ہے بچی اس کو سوئی ملتی ہے اس نے اٹھا کے پوچھا تو اس نے بچی نے شکایت لگائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا تا رات کو محصیلیتاں گا کے نکل آئی اب دیکھیں اس پورے محول میں پورے معاملے میں جو ماں کے ساتھ اس وقت تک یہ اوپر تک نیشنل تک پاچھ جا چکی تھی نیشنل تک اور وہاں سے آ گئے تھے جو صبح تک اس کی جو بھاگنے کی رپورٹیں لے کے پہل چکی تھی اور مجھ تک بھی آ چکی تھی آپ یہ انتازہ لگا لیں اب وہ تو میں جانتی تھی میں نے جب اس سے بات کی پوچھا تو وہ مجھے کہتی بس وہی دن ہے اس کے بعد میں دوبارہ نہیں گئی مسجد کہ میں نے یہ انہوں نے میری بچی کے ساتھ سلوک کیا تو یہ کہنے کی باتیں یہ ہیں کہ یہاں پہ یہ معاملات ہیں مردوں میں تو آپ کو نظر آتے ہیں مردوں کے بے شمار ایسے معاملات ہیں جو رشتوں سے لے کر آپ کو گھریلو سطح پہ لے کر بچوں کی تربیت سے لے کر ان کے محول انہوں نے جتنے لوگ پٹھائے ہوئے ہیں اوپر وہ صرف فری دیکھتے ہیں کہ جو بندہ فل ٹائم آپ کو کام دے جو آویلیبل ہو اس سے زیادہ کوئی قابلیت نہیں ہوتی ان لوگوں میں اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے عہدوں کے لیے مرنے مارنے کا اتنی وہ مرے بارے کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی قابلیت نہیں ہوتی اور وہ لوگوں کے کوئی سطح ہی سوچیں ہوتی ہیں اور بڑے لکھے ہوتے نہیں ہیں فری بس فل ٹائم جماعت کی خدمت کرنا مقصد ہوتا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ ان کو مطلب دو یہاں پہ پچاس ساٹھ فیملیوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے بات کرنے کا موقع مل جائے گا ایک بڑھ بڑھ ہو جائے گی اور ان کو ایک چیز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ عہدے بانٹے جاتے ہیں اور پھر جب اس طرح عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے وہی لوگ آگے جاتے ہیں وہی تربیتوں کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہی لوگ پالیسی میکرز ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ بچے کدھر جائیں ویسٹ میں تو اوورال یقین ماننے یہ بالکل فلاپا سسٹم ویسٹ کے بچوں نے تو بات کرنا چھوڑ دی ہوئی ہیں اتنی یا تو جو ان کے علاقے ہیں جہاں پہ بیس ویلیج یا اس طرح کہ جہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ ان کے بچے جو ہیں بہت منافقت ملے گی آپ کو اتنی منافقت ملے گی کہ آپ بتا نہیں سکتی اور جہاں پہ اور جہاں پہ باہر ہیں باہر کے بچے ان کو بلاتے ہی نہیں ہیں جو دور ہیں تو کہنے کی بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اس طرح کے محول جب ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیزیں پڑھا لکھا طبقہ ہو یا ان چیزوں کو جاننے والا ہو تو پھر معاملات جو ہیں کافی حد تک بہتر طور پر ہینڈل کیا جا سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہاں کی جو معاملات ایسے نہیں ہیں مقصد اور پھر ایسے ماحول کا ریئٹ ہوا ہے کہ جس طرح جب لوگوں نے جرمنی جانا شروع کیا ہے روہ سے یا جرمنی یا باہر تو اس وقت کہ لوگوں کو گر آپ دیکھیں تو اب روہ میں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جب ہم آئے تھے مجھے یاد ہے کہ روہ میں ایک بیوٹی پارلر ہوتا تھا اور اس کو بھی بڑی بری طرح دیکھا جاتا تھا لیکن اب ہر گلی میں ہر گھر میں ہر دوسری جگہ پہ لائنے لگی ہوتی ہیں بیوٹی پارلر پہ اور نوجوان لڑکیوں کی جو ساتویں آٹویں کی لڑکیاں مجھے یاد ہے کہ میں ایسی مزاق میں ایک اپنی وہ کہہ دیا جاننے والی تھی ان کو دیکھ کے کہ یہ بچی تو بھی آٹھویں نومی میں ہے تو کہتی ہیں ہاں تے حجیں نہیں آنا پھر قدوں جائے گی رشتے ایدہ ہی تھی آن دینے کڑی آن دینے باروں کو کڑی آنوں تیار شہر رہنا سکھنا چاہیتا ہے مطلب آپ سوچیں کہ یہ لیول ہے وہاں پہ کہ انہوں نے رشتے پھانسنے کے لیے باہر سے لڑکیوں کی پورا فوکس جو ہے ان کی فیزیکل بیوٹی پہ کیا ہوا ہے کہ فیزیکل بیوٹی کے لیے آپ کچھ بھی کر جائیں آپ کی اپیرنس جو ہوگی جب آپ کا پورا معاشر آپ کی اپیرنس پہ چل رہا ہے آپ کی کوئی کوالٹی نہیں ہے یا آپ کی کوئی آپ برنگنگ یا آپ کی ذہنی آپ بھی صلاحیت نہیں ڈیویلپ ہونے دی جاری آپ کی شخصیت جو ہے وہ نہیں آپ کی ڈیویلپ ہونے دی جاری تو آپ کدھر کھڑے ہیں انہوں نے اوور آل لڑکیوں کو جس طرح بکرہ منڈی ہوتی ہے نا عید کے دوران میں جاتے ہیں جا کے بکرہ منڈی میں سے جو بہتر صحت ماند اور بڑا خوبصورت دیکھنے والا بکرہ ہوتا ہے قربانی کے لیے آپ نے چننا ہے ایکزیکٹ وہی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے شادیوں رشتوں کے دوران اور لڑکیوں کی کہ لڑکیوں کی اس طرح آپ نے جا کے لڑکیوں نے بھی اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا ہوتا ہے کہ بہتر کربانی دیکھ کرنے والے جو آئیں گے وہ بہتر ہمیں ہی چننے اور جو ادھر اس سائیڈ کی بھی یہی سٹوری ہوتی ہے انہوں نے بھی وہ چننی ہوتی ہے جو بے داخ قسم کی ہو تو اس پورے معاملے میں کو انہوں نے بکرہ منڈی بنایا ہو ہے رشتے کے معاملے کو تو ہے ہی بکرہ منڈی اووران باقی معاملات میں آپ دیکھ لیں کہ باقی زندگی کے معاملات تربیتی ہوں بچوں کی ہوں ایون کے چھوٹے بچوں پہ پریشر اتنا ڈالتے ہیں کہ نمازیں پڑھاؤ نمازیں پڑھاؤ دیکھیں پاکستان کا محول اور ہے پاکستان میں آپ کا محول پورا کا پورا ایسا ہی ہے یہاں بے آکے تو میں نے اسی بات پر کئی دفعہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں آکے ایک فیر جس طرح مرگی کا مریض ہوتا ہے پانی سے ڈرتا ہے اس طرح جو ہمارے لوگ ہیں مذہبی یہ ویسٹ سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے مرگی کا مریض پانی سے کیوں اس لئے کہ آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ کے پاس اپنے ہی عقیدے کی کوئی پراپر دلیل نہیں ہے آپ کو جب نظر آتے ہیں ویسٹ کے بچے سوال اٹھاتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں جواب دینا مانگتے ہیں تو آپ کے پاس نہیں ہے ان کے جواب تو آپ ان کو ڈر کے اپنے کچھوے کی کھالوں کی کچھوہ گھس جاتے ہیں نہ دیکھ کے کسی خوفزدہ ہو کہ کچھوے اپنی کھال کے اندر تو آپ بھی اپنے عقائد کی کھالوں کے اندر زیادہ سختی سے چھالوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو بھی اندر گھسیٹ کے ڈال لیں کیونکہ آپ کو خوفزدہ خود خوفزدہ ہیں اپنا خوف ہے تو دوسروں پہ تاریخ کرتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے یہاں ماحول بہت ڈیفرنٹ ہے یہاں کے آپ تو پاکستان کا ماحول بھی وہاں کا ماحول بھی ڈیفرنٹ ہے وہاں بھی بچے ایسے ہی ہیں بچے چاہتے ہیں سمجھنا چیزوں کو بچے چاہتے ہیں دلیل بچے چاہتے ہیں ان سے بات کی جائے ان کو سمجھایا جائے اور اگر آپ نہیں بھی سمجھا پاتے تو ان کو سمجھنے کے لیے موقع دیا جائے لیکن آپ چاہتے ہیں فوٹو کاپی نکالنا آپ چاہتے ہیں بلکل ہو بہو اپنی کسی طرح فوٹو کاپیر میں سے پرنٹ نکالنے انسان کے بچے پرنٹ تھوڑی ہیں تو یہاں پہ معاملات خراب ہوتے ہیں یہاں پہ تربیت بھی فیل ہوتی ہے کیونکہ آپ نے انسان کو سمجھا نہیں ہے آپ نے خود سمجھانا چاہا ہے آپ کو سمجھنے جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے اس لیے اس کو ڈیل کرنے سے پہلے خود کو صدھار نہ سیکھئے تربیت یہ تو ٹھیک ہے بہت دور کی بات ہے پہلے تو اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع دیجئے خود سمجھئے بہت سی چیزوں میں تو ہم ہی فیل ہیں میں یہاں پہ کئی بار یہی بات کہتی ہوں کہ میں نے اس چیز کی میں مجھے قطن بھی اس چیز میں ایڈمٹ کرتے ہوئے کبھی بھی خوشی ہوتی ہے بلکہ کبھی پریشانی نہیں ہوئی اس چیز کی شرمندگی نہیں ہوئی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے کہیں زیادہ اپنے بچوں سے سیکھا ہے کیوں اس لیے کہ بچوں کے پاس نئی دنیا کا نئے زمانے کا نئے دور کا علم ہے اور وہ ہر علم ہے ان کے پاس جو خزانہ ہے اس کے ساتھ میں زندہ رہ سکتی ہوں یہاں پہ تاریخ میں زندہ نہیں رہا جاتا تاریخ میں دفن ہوا جا سکتا ہے آپ جس طرح گاڑی چلاتے ہیں آپ نے کبھی گاڑی چلاتے ہیں تو آپ نے دیکھیں کہ آپ پیچھے کے جو میرر بیک ویو میرر ہوتا ہے اس میں سے آپ ریئر ویو میں سے آپ صرف چند سیکنڈ کے لیے دیکھتے ہیں آپ کی زیادہ فوکس وینڈ شیلڈ ہوتی ہے سامنے جہاں آپ نے جانا ہے تو بیک آپ ہی کہتے ہیں ہسٹری میں زندہ نہیں رہا جا سکتا اسے کچھ دیر کے لیے کچھ لبھے کے لیے دیکھا جا سکتا ہے زیادہ دیر تک دیکھیں گے تو آپ کا جس طرح گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے زیادہ دیر تک پیچھے دیکھنے سے سیم اسی طرح آپ بھی زندگی نہیں ان کو ان کے مطابق حل کرنا پڑتا ہے فوکس آپ آج آگے کریں گے تو مستقبل کی طرف جائیں گے لیکن ہمارے ہاں فوکس آج نہیں ہے تمام تر کمیٹیوں کے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں ان مفادات سے جو تاریخ کے ہیں تو پھر یہ تو معاملات انسان کو بیچھے کی طرف لے جانے والے ہیں آپ انسانی معاشروں کو موت بانٹ رہے ہیں زندگی نہیں میری بیڑی بیٹی گریڈ نائن میں تھی تو اس کے پر گھر سے فیملی کا پورا پریشر تھا کہ بڑی اہمدی بچی بن کے جاؤ پردہ کرو یہ کرو وہ کرو ایک دن وہ آئی میرے پاس آکے میرے مجھ سے بڑے بیٹھی پریشان تھی میں نے پوچھا بیٹا کیا ماما آپ سے ایک بات کر سکتی ہوں امیدہ آپ سمجھ لوگی میں نے کہا کیا کہتی ہے ماما آپ مجھے کہتی ہو کہ جو بات بھی ہو کلیر بات کیا کرو میں ہپوگریٹ نہ بنو میں جو ہوں آپ سے کلیر کرو تو آپ میں ہنمت ہے سننے کی میں نے کہا بالکل ہے تو اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر میں آپ کے سامنے یہاں سے برکہ پہن کے جاؤں آپ کے سامنے پردہ کر کے جاؤں وہاں جا کے لوکر میں رکھ دوں وہاں جا کے جو کرنا ہے کروں اور پھر واپس آکے برکہ پہن لوں میں نے کہا کیوں کہتی یہ سب ایسے کرتی ہیں میرے ساتھ جتنی بھی احمدی لڑکی ہیں میں ایسا نہیں کرنا چاہتی میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی میں چاہتی ہوں آپ مجھے وہی دیکھو وہی سمجھو جو میں ہوں میں دوسری نہیں بننا چاہتی ہم کیوں آپس میں اپنی ریلیشن خراب کریں میں چاہتی ہوں آپ میرے سچ کو دیکھو سمجھو میں نے روکا کہ میں نے کہا کہ تم نے یہ میں کہتی ہیں جو بھی ہے جیسی بھی ہے کبھی کوئی غلطی ہو زندگی میں میرے پاس آؤ میں اس کو کریکٹ کروں گی لیکن منافقت مات کرنا کبھی میرے ساتھ اور مجھے وہاں سے سبق ملا زندگی کا سب سے بڑا کہ جب انسان خود کو سمجھنے کی یا ہر چیز کو دیکھنے کی صلاحیت ایسے پیدا ہوتی ہے برداشت ہم یہ انسان کے بچے ہیں اگر آپ ان کو پیور رکھیں گے یہ پیور رہیں گے اگر منافقت میکنے کی طرف پر موٹ کریں گے تو یہ آپ کو منافقت وہی دکھائیں گے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہی کریں گے جو کرنا چاہتے ہیں ہر بات آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں گے اگر ان کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو جواز بھی ملیں گے آپ کو ان کو کریکٹ کرنے کا موقع بھی ملے گا اور وہ بھی آپ پہ اعتماد کریں گے اور یہاں پہ وہی میری بچیاں مجھے کہتی تھی ماما فلاں بچی جو ہے وہ ناصرات بیسٹ ناصرات کا ایوارڈ لیا ہے آپ کو پتہ ہے گھر میں یہ اوپن ہی ہمیں کہتی ہے یہ لیزبین ہے یہ اپنی سگی بہن کے ساتھ اس کے یہ تعلقات ہیں ماما فلاں بچی جو ہے وہ یہ ہے سب آ کے بچیوں کے مسائل بتاتی تھی بچیاں اور وہ بھی اسی ایج گروپ کی جن کے جنس کے معاملات جو ہیں بہت پیچیدہ ہوتے ہیں کیونکہ ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں گھر سے جب آپ پراپر ان سے بات نہیں کرتے تو وہ بچیاں کنفیوز ہو کے دوسری طرف نکل جاتی ہیں تو وہ تمام بگڑے ہوئے معاملات تھے اور بچیاں بڑی باپردہ قصیدہ نمبر ون پرائز سپیچیز نمبر ون پرائز اجتماعوں میں نمبر ون پرائز سپیچیز لیکن اندر سے یہ گھمبیر حالات یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اپنی بچیوں کی نوجوانی کے ٹائم پہ اور یہی وہ وقت تھا جب میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو دوستوں کی طرح رکھنا ہے جتہے کچھ بھی ہو ہر بات کی ہے ہر بات سمجھئے اور بروقت سمجھائیے اور ان کو سمجھائے جب آپ یہ کریٹیکل وقت گزار لیتے ہیں آپ یقین مانے زندگی میں آپ سے زیادہ سکون کسی کو نہیں ہوتا کیونکہ آپ اپنے بچوں سے کو سمجھ جاتے ہیں وہ آپ کو آپ میں ایک ٹرسٹ کا ریلیشن ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ایسے بے خوف ہو کے آتے ہیں جس طرح ان کو کوئی ڈر فکر نہیں انہیں پتا ہے انہیں بڑی سی بڑی غلطی بھی کی ہوگی نا تو ماما سمجھ جائیں گی اور ان کو بروقت سنبھال لیں گی تو ان کے لئے آپ حیثار کی ماند ہوتے ہو اور یہی تو پیرنٹ ہونے کی ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے ہاں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہمارے ہاں پیرنٹ خدا ہیں اور یہ اسلاحی کمیٹیوں کی وجہ سے ہیں یہ تمام جو خدای بانٹی ہوئی ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے خدا زمین پہ جو کبھی عہدے داروں کی صورت میں کبھی والدین کی صورت میں یہ تمام اسلاح کے ٹھیکے دار ہیں جی وجہ آپ کی میں نے اوپر سے واقعہ سنا واقعہ یہ تھا کہ صحابی صاحب تھے ایک مرزا علامہ محمد صاحب کے ان کو جو ایک الہامی طور پر ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ ویسے یوں تو بڑے نیک پاک متقی پرہیزگار کیونکہ وہ صحابہ کے اندر آتے تھے تو وہ ان کے صحابیوں میں تو وہ ہر وقت ان کے ساتھ چمڑے بیٹھے رہتے تھے گوڑوں سے لگ کے لیکن ان کے بارے میں الہامی طور پر بتایا گیا تھا کہ ان کی اپنی وائف کے ساتھ کافی تعلقات قابل مضمت ہیں جس کی انہوں نے بلا کے ان کی سرزنش کی تھی اب سوال یہ ہے کہ ایک بندے کی تو سرزنش کر دی آپ یہاں میار دیکھیں میں یہ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے اندر پہ میں یہی سوال کروں گی کہ اصلاحی کمیٹیاں تو جائے بھاڑ میں میری طرف سے آپ یہ بتائیں کہ صحابی جو آپ کے ہیں باقی آ صحابی کہلاتے ہیں ان کا میار یہ ہے اصلاح کا تربیت کا کہ ان کو ان کو یہ نہیں پتا کہ بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے اور ان کے لئے خدا جو ہے الہامی طور پر بتاتا ہے مرزا صاحب کو اب باقی جائے جو نیچے میرے تمہارے جیسے جو عام عورتیں ہیں وہ تو بیچاری ویسے ہی کہتے ہیں کسی کھاتے میں نہیں آتی کیونکہ ان کے شوہر کوئی صحابی تو نہیں ہے نہ ہی کوئی مرزا خلیفے ہیں تو نہ ہی کوئی اوپر تک ناظران ہیں تو ان کو تو پھر الہام ہونے سے رہے تو جن کے ان کے تو جو مرضی سلوک کرے رکھ رکھ مارے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ مارے کھانے کے لئے پیدا ہوئی ہیں تو جن کے صحابیوں کی یہ تربیت ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ بی بیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے اور ان کو سمجھانے کے لئے خدا الہام کرتا ہے تو ہمیں تو الہام کی بھی توقع نہیں ہے کہ ہمارے لئے اب کسی کو الہام ہوں گے تو ہم کس کے پاس جائیں اور وہاں پہ انہی صحابیوں کے جو تربیت یافتہ یہ اصلاحی کمیٹی کے ممبران ہے تو اصلاحی کمیٹی یہی سے نکلی ہے ان کی تربیت میں تو آپ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ اصلاح کا لیول کیا ہے بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ اصلاح کا لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ بتانے کے لئے خدا کو الہام ہوگا تو ہی بات سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں تو بھئی آپ جو کوئی چار سال کے بچے کو بھی آج پتا ہے کہ اگر اس کے سامنے ناپسندیدہ قرار دیتا ہے اس کو بھی برا لگتا ہے ہر بچے کو لگتا ہے تو آپ بڑے ہوتے ہوئے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے آپ کو بتانے کے لئے خدا کو اتر کے آنا پڑتا ہے تو بھئی جب اکل کا لیول یہ ہے تو ہم کیسے بھاشن سننے بات ہی ختم ہو جاتی ہے جب آپ کی بنیادی اخلاقیات سے آرہی ہیں تو وہاں اصلاح کی بچوں کو نہیں آپ کو ضرورت ہے اصلاح خود اپنی کیجئے یاسن صاحب یہ ایکزیکٹ یہی ہے جو بات آپ نے کی ہے منافقت یہ ہمیشہ سے ہی ان کا طریقہ کاری منافقت پر مبنی رہا ہے یہ ہمیشہ سے ایسے کہتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے ان کے پاس اور دانت ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کے مترادف یہ آپ درے سمین اٹھا لیں درے سمین میں آپ کو جا بجا منگل کیسے لے کر ہر ہفتے کے دن کی پیشگوئی آپ کو ملے گی جو زلزلوں کی بھرمار ہے تباہی زلزلہ یہ نشان زلزلہ جو ہو چکا منگل کے دن یہ تو ایک نشان تھا تم کو کھلایا ہے نہار تو کیا مطلب ہے اس کا کہ صبح صبح اب ہر دن کے زلزلوں کی پیشگوئیاں ہوں گی تو کوئی نہ کوئی جو درست ہوگی نہ اب آپ نے وہ تمام تباہیوں بربادیوں کے اوپر اپنی صداقت کی پیشگوئیاں رکھنی ہوں تو خوشی کیوں نہیں ہوگی یہی تو مسائل ہیں ان کے کہ ان لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ انسانیت جس انسانیت ایک طرف آپ مسیحائی کا دم رکھتے ہیں کہ مسیحہ نے آنا ہے مسیحہ کا مطلب کیا ہے مسیحائی کرنے انسانیت کی مسیحائی اور جس انسانیت کی مسیحائی کرنے اس کی جب بربادی آپ کی صداقت کی نشان ہے تو آپ کیوں سے مسیحائی کا دم بھریں گے ان کو مار کے جب دنیا تحس نحس ہو جائے گی تھرڈ ورلڈ وار آ جائے گی آپ کی صداقت کی نشان پورا ہو جائے گا تو مسیحہ نے آ کے کرنا کیا ہے کیا لڈیاں ڈالنی آ کے مسیحہ نے یہاں پہ اکیلے ترے تنہا بیٹھ کے کوئی ہونا تو ہے نہیں تباہی ہر طرف ہونی ہے آپ نے تباہ کر کے آنا ہے تو پھر لڈیاں ڈالنا کہلے کہلے بیٹھ کے مسیحہ کی ضرورت کسے ہوگی یہاں پہ یہاں پہ جانوروں کو جانوروں کے لئے آنے گے تو مطلب ان لوگوں کا اتنا کنفیوز قسم کا عقیدہ کیا کہتے ہیں سوچ ہیں جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر تباہی کی اوپر اپنے میار صداقت کا کھڑا کی ہے اور اس کے بعد بڑے فخر سے جب بھی کوئی ہوتا ہے مجھے یاد ہے جب یہ نائن ون ون کا ہوا تھا نائن الیون کا واقعہ اس وقت ویدن مطلب فیو آورز تذکرے کے اندر سے پیشگوئیاں نکلنی شروع ہو گئی تھی کہ دو ٹاور جو توٹیں گے زیاء الحق ہو بھٹو ہو بے نظیر ہو جتنے ہیں آپ دیکھیں تذکرہ تو ان کے پاس عمرو ایار کی زمبیل کی مانے گئے جو ہم بچپن سے کہانیاں پڑھتے تھے نا عمرو ایار کی کہ زمبیل میں سے ہر وہ چیز نکل جاتی تھی جو نہیں بھی دنیا جہان کی بڑی سے بڑی چیزیں اس زمبیل چھوٹی سی میں سے نکل آتی تھی اسی طرح ان کا تذکرہ زمبیل کی مانت ہے جس کے اندر سے ایسی چیزیں نکال لیتے ہیں یہ اور یہ این موقع کی مناسبت سے نکل جاتی ہیں اور یہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں جب بھی دنیا پہ کوئی ایسی وہ جہاں ببال آئے تو یہ فوراں اپنا مطلب جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تذکرے میں سے نکال کے اور اس کے بعد دو دانت فوراں ہوتے ہیں پہلے تو دنیا کو سٹاپ سٹاپ کریں گے دوسری طرف سے لوڑیاں ڈال رہے ہوں گے کرونا کا بھی یہی مسئلہ تھا آپ کرونا میں دیکھنے شروع کے دن نکالیں کرونا کے اس میں یہ مرزا مسرور صاحب تو بقاعدہ جرمن چانسلر کو جب کرونا ہوا ہے آپ وہ خطبہ نکالیں وہ ہستے ہوئے بقاعدہ مزاق کر رہے ہیں وہ وہاں پہ سوچیں اس قدر افسوسناک حرکت تھی یہ کہہ رہا آتا ہے دیکھ کے اس حرکت پہ کہ آپ خطبے کے اندر مزاق کریں کہ ہم تو جی عورتوں کو پہلے ہی کہتے تھے نکال کرو ماسک پہنو اب یہ عورتیں کھلی پھل رہی ہیں کرونا ہونا تھا ان کے یہ دماغی معذوری اور پانچ پانے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ اب تو کرونا تو پھر آپ لوگوں سے اچھا ہوا آپ نے تو عورتوں کو نکاب پہنایا تھا کرونا نے تو مردوں کو بھی پہنایا پہنو اب مرد نکاب اب کیوں تکلیف ہوتی ہے خود تو ایک دن نہیں نکاب چڑھایا جب سے وہ ماسک آیا آن لائن گھر بیٹھ گئے ہیں خود تو اتنی تکلیف ماسک چڑھا رہے ہیں پہ عورتوں نے پیچھے کہ صدیوں سے پہنے میں عورتوں پہ ان کو آپ کہیں سے بھی نہیں پکڑ سکتے یہ ایسی مخلوق ہیں جماعت احمدیہ کا پورا عقیدہ خوف و حراس پہ کھڑا ہے پہلے خوف پھیلاتے ہیں پھر مسیحہ بن کے آ جاتے ہیں خوف دور کرنے کے لیے پہلے ہر طرف اوورال آپ دیکھ لیں جماعت کے اندر بھی اتنا خوف پھیلائیا ہوئے بات بات پہ اخراج از جماعت کا جماعت کی ہوتی داروں کا ہر بندہ بندہ ان کا خوف زدہ ہے چھٹ چھٹی باتوں پہ خوف ہے اور وہیں سے مسیحہ ہائی کا بھی دھم بھرتے ہیں پھر یہ جنگوں کے اوپر پہلے لوگوں کو خوف و حراس پھیلاتے ہیں وہ پوری پوری فہرشتیں دے دیتے ہیں کہ آپ فورا زخیرہ اندوزی کر لو پھر اس کے بعد آپ لوگ اوپر سے کھڑے ہو جاتے ہیں لے کے پلے گاڑ کے بھئی سٹاپ دا وار بھئی سٹاپ دا وار انہوں نے سٹاپ شروع سٹارٹ کب کی ہے میں ابھی کل اپنی کلاس میں تھی یہاں اکیڈمی میں گئی وہاں پہ بائی چانس ذکر ہوا باتیں کرتے کرتے ورلڈ ایشیوز پہ آیا ہی رشیا کا ذکر یوکرین کا تو اکدم سے سب خاموش ہو گئے کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس طرح پہ بات بھی نہیں کرتے جہاں پہ اتنا بڑا علمیہ چل رہا ہے صرف افسوس کر سکتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے مطلب کوئی بھی انسان اس وقت جنگ کا تو نام لینے کو تیار رہی ہے کہ جنگ ہو ہر کوئی سٹاپ کر رہا یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا کوویڈ سے اتنا بڑا مرحلہ گزرا ہے تین سال کا آپ نے مطلب یہاں پہ کھڑے ہوگے تیسری جنگ عظیم کا اٹھا لیا ہے اندازہ کریں ان کو تو پبلسٹی کا کوئی اللہ موقع دے ان کو کوئی سے موقع مل جائے پبلسٹی کا یہ مارکٹنگ کے لیے پورا عقیدہ مارکٹنگ پہ کھڑا ہے یہ مارکٹنگ کے پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جائیں گے اپنی مارکٹنگ کے لیے پورا پہلے خوف پھیلائیں گے پھر مسیحہ بنیں گے پھر خوف پھیلائیں نیا خوف لے کے آئیں گے پھر بھاشن دیں گے ان کا پورا پورا اوورال ان کے پاس تکے کی چیز نہیں ہے ان کو نظریہ ضرورت سمجھا جائے جہاں پہ جماعت کے ناظران کو مربیان کو مرزا صاحبان کو ضرورت ہو امریکہ کی تو وہ نجاشی سمجھا جائے جہاں پہ تمام نون احمدی مسلمانوں کے لیے طالبان کی امریکہ حمایت کرے اسلحہ پہنچائے مدرسے بنائے تو اس وقت اس کو دجال سمجھا جائے تو یہ ہے نا اسے کہتے ہیں نظریہ ضرورت اگر آپ نے اپنے لیے استعمال کرنا ہے تو ٹھیک ہے میٹھا میٹھا خود لے لو جو کڑوا کڑوا ہے دوسرے کو دے دو تو یہ ان کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے ہر معاملے میں آپ کسی بھی چیز کو پکڑ لیں یہ اسی طرح کام کرتے ہیں اپنے لیے اور میں آ رہے ہیں دوسروں کے لیے اور ہیں آپ کے اوپر اگر کوئی مسئلہ مسئیبت آئے گی تو وہ آپ کے لیے عذاب عذابِ الہی ہوگا آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا آپ کو جو کچھ جماعت کے ساتھ اس وقت باتیں کر رہے ہیں اس کی سزا ہوگی لیکن وہی چیز اگر ان پہ آئے گی تو امتحان ہوگا مومنوں کا امتحان لیا جاتا ہے مومنوں کے لیے ازمائش کی گھڑی ہے تو مطلب الفاظیت ہے نا ساری آپ نے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے لاستک کی طرح یہ لاستک اپنے گرد لپیٹ کے خود اندر رہنا ہے ہر صورت آپ کو باہر رکھنا ہے تو بس ٹھیک ہے یہی یہ نظریہ ضرورت ہے اور اسی کے یہ جماعتِ احمدیہ پوری حامی ہیں ہمیشہ سے انہوں نے نظریہ ضرورت کے مطابق کام کیا ہے یہ ستارہ بلکل آپ کی بات درست ہے ایسا ہی ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ میرزا یہ زیاءالحق کو برا کہتے ہیں جماعتِ احمدیہ کا سیاسی شعور بلکل ڈیڈ ہے آپ دیکھیں آپ یہ شاخوں پتوں پھولوں کو برا بھلا کہیں گی لیکن جڑوں پہ بات نہیں کریں گے جڑوں کو گلے لگائیں گے اب جس چیز سے وہ نکل کہ اب اس کی پولیسی تھی جماعتِ احمدیہ کے خلاف آئین کی وجہ سے اب بھٹو نے آئین کیوں منایا تھا بھٹو کوئی ان کا حامی تھا یہ لے کے آئے تھے بقائدہ ان کے ساتھ اٹھی سٹھی تھی اس کی ایک دم سے وہ بھٹو نے جو بھی ہوا معاملات وہ بھٹو کے اکیلے کے نہیں تھے بھٹو کے ساتھ پوری ایک میدی بھگت تھی اب بات آتی ہے بھٹو کو آپ نے برا بھلا کہا چلو اس کے بعد جب اس کی بیٹی بینظیر آتی ہے تو آپ بڑا بینظیر آگئی تو بڑی سارے مسئلے حل کر دے گی اتنا خوشی ان کے اندر آپ نے کادیانیوں کا نوے سالہ مسئلہ حل کیا تھا پھر ان کو بلکل یہ بلکل جھاک کی طرح بیٹھ گئے خموش ہو کے اب آتا ہے بات جب زیاؤلحق مرتا ہے آپ سوچیں کہ زیاؤلحق ان کو برا لگتا ہے زیاؤلحق کی پیش گوئی ہوئی تو زیاؤلحق نے جو بنایا جو عمل درامت کیا تھا وہ اس نے اس قانون پہ عمل درامت کیا تھا کوئی خود نہیں بنایا تھا لیکن وہ آپ کو برا لگا کیونکہ وہ عمل کی روایہ تھا اس نے آپ کے اوپر اب آتی ہے بات کہ زیاؤلحق کے پیچھے بھی پوری ایک پالیسی تھی فوج کی آپ پیچھے سے دیکھیں جو پاکستان کی فوج کی جو پالیسی چلی آتی ہے اس کے مطابق جرنیل نے عمل کرنا تھا وہ کوئی اپنا اصول نہیں لے کے آیا تھا وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس نے اکیلے سے بنا دیا اور آپ کے خلاف کوئی گرج لے کے آیا تھا ایک پالیسی تھی جس پہ عمل کروا رہا تھا اور وہ ایک فوجی آمر تھا آپ ایک طرف سے اس کی مخالفت کرتے ہیں دوسری طرف سے مشرف آتا ہے تو جا جا کے آپ اس کو ووٹ ڈلاتے ہیں کہ مشرف آ کے شاید انڈو کر دے گا اب مشرف بھی آگے نہیں کرتا اسی طرح امران خان کی دفعہ دیکھ لیں پاگل ہوئے تھے امران خان آ کے مسئلے حل کر دے گا امران خان نے ٹکے کا کام نہیں کیا آپ ابھی بھی دیکھ لیں ان کے مطلب کنفیوز سیاسی سطح پہ پھر آپ ان کو اخلاقی سطح پہ دیکھ لیں آپ ان کو معاشرتی سطح پہ دیکھ لیں اوورال جتنے ان کا طبقہ ہے ان میں سے کسی میں شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے انسانی معاشروں میں اویرنیس کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ہم سب انسان ہیں اب جو میری مائن سیٹ ہے میرا جو مائن سیٹ ہے جو میری ضروریات ہیں وہ ضروری نہیں کہ آپ کی بھی ہوں ہر انسان انڈپینڈنٹ ہے ایک ماں کے پیٹ سے اگر چار بچے نکلتے ہیں چاروں کے فنگر پرینٹ لگ ہوتے ہیں اسی طرح چاروں کی پرسنیلیٹی ان کی شخصیت ان کا آپ اگر جسم کی چیزیں ان کے وہ الگ ہیں تو آپ کیسے ان کو سوچتے ہیں کہ آپ پورے انسانی معاشرے کو بھیڑ چال کی طرح اپنی ایک چیز پہ چلا لیں گے وہ اس پہ جس پہ آپ کی اپنی بھی حتمی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات صحیح ہے اور پھر مصر ہے کہ we are the right کیا طریقہ کار ہے آپ نے دنیا کو دیا جس کی وجہ سے آپ right and nothing آپ نے کیا کمال کر دیا دنیا کے لیے ابھی تک کوئی ایسی positivity جس پہ دنیا کو چلا کے آپ نے کوئی proof کیا ہو کہ you are right nothing صرف یہ کہ بھاشن اور وہ بھی ایک چھوٹا سا area قادیان اور آپ کے پاس روہ تھا آپ اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں اخلاقی سطحوں حاصل کرنا ہے میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے دنیا پہ کبھی وہ مقام آئے کبھی وہ وقت آئے کہ یہ لوگ دنیا کے نظر آتے ہیں اور پھر اوپر سے بھاشن کیا ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی بات کر لیں گے میں یا آپ اظہار جو کہ ہمارا حق ہے ہم ہو کے آئے ہیں وہاں سے ہم دیکھ کے آئے عمر گزاری ہے ہمیں حق حاصل ہے ہم بولیں ہم بولتے ہیں تو رنجشیں ذاتی گراج نکال رہے ہیں ان کے درمدر کوئی مطلب ان کے آپس میں کوئی ہے بھئی کہتے ہیں جس طرح انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی دیکھتا ہے کیونکہ ان کے اپنے بھیجوں کے اندر ذاتی رنجشیں رہتی ہیں ہر ٹائم اپنے بھیجوں کے اندر ہر وقت رکابتیں رہتی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ہر بندہ ان جیسا ہے ان کے اندر سوال اٹھانا بات کرنا تو کفر ہے تو آپ کریں بھی کیوں جس ہے یا ان کے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس کی اپنے گھر کا یہ حال ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ تھا دنیا میں تحل کا مچا دیا آپ نے سو کیسے ہینڈل کیا یہ سنگل واقعہ ہینڈل کرنا ہمارے ہر بندہ یہاں بھن بھنہ کے رہ گیا جس واقعے کی کوئی دیکھ کے یہ طریقہ ہے انہوں نے یہ ہینڈل کرنا چلے ہیں پہلے اپنے کارتے ریکھ لو کہتے ہیں نا اپنی منجی تھرلے بھی ڈانگ مارو میرے پاس اس طرح کے مطلب متعدد واقعات ہیں جن میں انہوں نے ڈیڈ بارڈیز بقائدہ پہلے کہا کہ ان کو ہمیں دو پورا حساب کتاب صاف کرو حساب کتاب صاف نہیں ہوا تو ان لوگوں نے بقائدہ عرضی طور پر پہلے لٹکائی رکھے کچھ دن پوری کوشش کی کہ وہ حساب کتاب ہو جائے نہیں ہو پایا تو پھر ان لوگوں نے بقائدہ عرضی طور پر بارڈی کو باہر تدفین کر دی اور مہینہ ڈیڑھ مہینے بعد جب یہ ہو گیا حساب کتاب پورا پیسے ان کو مل گئے پھر رسیدیں آگئی پھر ان لوگوں نے وہاں سے باہر سے بارڈیاں نکال کے اندر لے کے گئے تھے یہ میرے پاس دو یا تین میرے گھر کے واقعات ہیں آپ اپنی بتا رہے ہیں آپ سوچیں کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ مردے کی توہین نہیں ہے ایک انسانی جسم کی آپ زندوں کو زلیل کرنا چروع کیا خوتے بنا بنا کے خوتوں سے لے لے چندے آپ اپنے گھوڑے بالتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے مردوں کے ساتھ بھی دیکھیں بارڈیوں کے ساتھ بھی زلالتیں ان کی تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے مسیحائی کرنی ہیں ان کو پہلے اخلاقیات سیکھنی چاہیے انہیں کہنا چاہیے پہلے تم لوگ بلکل جا کے بنیادی انسانی اخلاقیات اس کے امتحان پاس کرو وہ سیکھو اور پھر بات کرنا آگے مسیحائی کی تو قریب قریب بھی نہیں مسیحائی تو بہت آلہ ترجی کی بات ہے آپ نے اٹھائے جھنڈے مسیحائی کے بنیادی انسانی اخلاقیات سے آرہی ایک حیوانیت کا درجات اس کو آپ کر چکے ہیں تو آپ باتیں کریں مسیحائی کی یہاں پہ سوال تو اٹھیں موسیقی موسیقی